موسیقی میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم جنت نظیرواتی کشمیر کی سیر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کشمیر کی فل ہی سٹریٹ جو یقیناً آپ میں سے بہت سے دوست ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کا قیدہ آغاز کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے سب ساتھیوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہا آسانی پہنچ جائے کشمیر برسگی پاک و ہن کا شمال مغربی علاقہ ہے تریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیا اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے آج کل کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وادی کشمیر جمہو اور لڈاک بھی شامل ہیں ریاست کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے علاقہ پونچ مظفر آباد جمہو کے علاوہ گلگت اور بلتستان کے علاقے بھی شامل ہیں گلگت اور بلتستان پر اٹھارہ سو اٹھالیس میں کشمیر کے ڈوکرا راجہ نے وطا کیا تھا اس سے پہلے یہ عزاز ریاستیں تھیں پاکستان بنتے وقت یہ علاقے کشمیر میں شامل تھے وادی کشمیر پاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زخیز رنے والی سرزمین ہے یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے اس وقت خطہ تنازات کے باعث تین ممالک میں تقسیم ہے جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر بارت مغربی علاقے جمہو کشمیر اور لطاق اور چین شمال مشرقی علاقوں اسکائی چان اور بلائے کراکرم علاقہ کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں بارت سیاچ انگلیشیر سمیر تمام بلاند پاڑوں پر جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پاڑوں پر موجود ہیں تیرہ سو تراسی میں میر سید علی حمدانی جو ایک عالم دین اور مسلمان سکالر تھے انہوں نے ایران سے کشمیر کا تین مرتبہ دورہ کیا آخری دورے میں وہ اپنے ساتھ سات سو مسلم اسحاصہ بھی لائے اور اسلام کی تبلیغ کی خاطر انہیں یہاں آباد کیا ان کے بعد ان کے بیٹے میر محمد حمدانی نے یہ مشن جائز رکھا بعد ازان مقامی مسلمانوں نے بھی اسلام کا نور پھلائے رکھا کشمیر میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد سلطان سکندر نے تیرہ سو اٹھانوے میں رکھی انہوں نے شریعت کے قوانین نافذ کیے تیروی صدی سے ستاروی صدی تک یہ مسلمانوں کی آزاد ریاست رہی برسگیر میں مالی اعتبار سے خوشحال ریاست تھی اٹھارہ سو چیالیس میں برطانیہ کے کٹ کتلی حکمران گلاب سنگھ نے جمعوں اور کشمیر کو ساتھ ملا لیا چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کے بعد اندوستانی ریاستوں سے برطانیہ کا امول دخل ختم ہو گیا اور ریاستوں کو یہ حق پیا گیا کہ وہ خود اپنی مرضی سے بھارت یا پاکستان سے الہاق کر لیں اس موقع پر لارڈ مانٹ بینٹن گورنر جنرل نے مشوہ دیا کہ الہاق کرتے وقت الہاقوں کے لوگ کی خوش عبادی کے تناسب کے لحاظ سے تقسیم کا خیال رکھیں سب سے پہلے ریاست جنہگر اور کشمیر کے الہاق پر جھگڑا ہو گیا وہاں ہندو کی اکثریت تھی نوار جنہگر مسلمان تھا اس نے پاکستان سے الہاق کیا جسے ہندوستان کی حکومت نے منظور نہ کیا 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں وادی میں اتاریں اور ان کے تین چھتہ حصے پر قابل ہو گیا مگر یہاں کے لوگوں نے ہندوستانی فوجوں کے خلاق علاہ نے جنگ کر دیا مئی 1948 میں پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی اکوانم اطیبہ نے یہ جنگ بند بند کرا دی جنوری 1949 میں کشمیری عوام نے بھارت سے جو عصہ ازاد کروایا اس کا نام ازاد کشمیر رکھا گیا اس کے بعد ازاد کشمیر میں انتخابات ہوئے جس میں صدر وزیراعظم نمذر کیے گئے جن کے کنٹرول میں ازاد علاقہ ہے پاکستان نے اکوام متعدہ کے مسالتی واروانلے قسلیم کیے لیکن بھارت نے ان واروانلوں کو ریجیکٹ کر دیا کشمیر پاکستان اور بھارت کا درمیان میں تنازع کی اہم ترین وجہ ہے کیونکہ بھارت سارے کشمیر کے وسائل لٹنا چاہتا ہے اور پاکستان کشمیر کو ازادی دلوانا چاہتا ہے برسویر کی تقسیم سے پہلے کشمیر ایک الگ ازاد خود مختیار ریاست تھی جس پر مہاراجہ کی شخصی حکمرانی تھی اور بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ متنازع علاقہ نہیں کیونکہ مہاراجہ حریص نے کشمیر بھارت سے الہاق کیا ہوا ہے جبکہ الہاق مشروع طور پر کیا گیا تھا پاکستان اور بھارت دونوں جہوری طاقتیں ہیں پاکستان اور بھارت میں تین جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں انیس سو سنتالیس کی جنگ انیس سو پینسٹ کی جنگ اور انیس سو انیس سو انیانوے کی کارگل جنگ شامل ہے جبکہ انیس سو اکتر کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی بھارت اس وقت خطہ کشمیر کے سب سے زیادہ حصہ پر یعنی ایک لاکھ ایک اہزار 387 مربع کلومیٹر پر جبکہ پاکستان پچاس ازار آر سو چھالیس مربع کلومیٹر پر کابض ہیں اس کے علاوہ چین سنتیس ازار پانچ سو پچھون مربع کلومیٹر پر کابض ہے آزاد کشمیر کا تیرہ ازار تین سو پچاس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جبکہ شمالی علاقہ جاد کا رکبہ وہ 7 ازار چار سو چھانے اوربع کلومیٹر ہے جو گلگت اور بلتستان پر مشتمل ہے تقسیم ہنسے کے بلتستان صبح لداق کا حصہ تھا اور اس کا دار الحکومت اسکردو لداق کا سنوائی دار الحکومت تھا ازاد کشمیر کا دار حکومت مزخرباد جو کہ مقبوضہ کشمیر کا دار حکومت سیر نگر ہے کشمیر میں پانچ بسر رکوہ قابل ذرایت ہے ذرایت ہی آمنی کا بڑا ذریعہ ہے چاول مقعی گنگا میں کے علاوہ پھل سیو خوبانی بادان اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں کشمیر کا پھل ہنڈی کراف ٹکس ٹیل وغیرہ شامل ہیں کشمیری کا علیم دنیا بر میں مشہور ہے اس کے علاوہ کشمیری شال دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے آپ دوستوں کو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ نگ بان